پولیٹن کا آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ شیخ رشید سے لال حویلی واپس لینے کی تیاری کر لی گئی متروکہ وقف املاک بوٹ نے راولپنڈی انتظامیاں اور پولیس سے مدد مانگلی ہے دپٹی ایڈمنسٹریٹر نے انتظامے کے نام خط میں لکھا کہ متروکہ وقف املاک بوٹ کی ملکیتی جگہ پر لال حویلی اور شیخ رشید کا دفتر قائم ہے جسے صبح چھے بجے خالی کرانا ہے شیخ رشید کے وکیل کا کہنا ہے کہ لال حویلی کو زبردستی خالی کروانا غیر قانونی اور سیاسی انتقام ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ بول نیوز احتشام عباسی احتشام عباسی لال حویلی کی تیاری کر لی گئی ہے مزید کا اپ ڈیٹس آپ کے پاس جی بلکل دوسری بڑی کوشش ہے انتظامیاں کی خاص کر کے متروکہ وقف املاک کی جانب سے لال حویلی کو خالی کروانے کا معاملہ ہے بورڈ کی جانب سے راول پنڈی انتظامیاں اور پولیس سے مدد مانگ لی گئی ہے لال حویلی سمید ایک پروپورٹی کو صبح چھے بجے خالی کروانا ہے یہ خط دکھا گیا ہے ڈپٹی ایڈمیرسٹریٹر کی جانب سے امن و امان کی صورتحال کو مناسب سیکیورٹی اور انتظامی افتر درکار ہیں دی ایک سو چوون مدروکہ وقف املاک کی جگہ ہے متعلقہ جگہ پر لال حویلی اور شیخ اس کی آفیس قائم ہے کیس کے حوالے سے ہمیں مناسب وقت نہیں دیا گیا یہ کہنا تھا وکیل شیخ رشید نے اس نے جو ہمارے سے بات کی ہے ہمارے تحریری جواب کو کیس کا حصہ نہیں بنایا گیا لال حویلی کو زبدستی خالی کروانا غیر قانونی ہے میں آپ کو واضح کرتا چلوں اس سے کب خالی کروانے کی کوشش کی گئی تھی لیکن شیخ رشید کے وکیل کی جانب سے اس سے سیلے لیا گیا تھا اب جو ہے پوری تیاری کے ساتھ آج جو ہے ایڈمنسٹریٹر نے پلین کیا ہے آج صبح چھے بجے لال حویلی کو خالی کروایا جائے گا اس حوالے سے راولپنڈی اور اسلامباد کے دونوں طرف سے جو ہے انتظامیہ سی جانب سے یہ پولس کی مدد مانگی گئی ہے تاکہ کسی قسم کے بھی جو قانونی معاملات نے کوئی ودہر اندازی نہ کر سکے جی بالکل راولپنڈی انتظامیہ بھی مدد مانگ لی گئی ہے اس حوالے سے احتشام عباسی ہمیں آگاہ کر رہے تھے بہت شکریہ